کئی ایسی اور ان پی آئی و ملازمین غریب ہاریوں اور سلاب زدگان سمیت بے شمار عوامی مسائل پر عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے اور اسمبلی میں مسلسل عوامی مسائل کا نعرہ بلند کرنے والی قومی اسمبلی کی رکن ماروی میمن کا نام اب اسمبلی کے منتخب نمائندوں کی فیرست میں نہیں رہا دوزار آٹھ سے قومی اسمبلی میں مسلم لی کاف کی جانب سے خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر منتخب ماروی میمن نے اپنی پارٹی قیادت سے اختلافات کے سبب قومی اسمبلی اور پارٹی دونوں سے استیفہ دے دیا ہے اکیس اگست انیس سو بہتر کو کراچی میں پیدا ہونے والی ماروی میمن نے ابتدائی تعلیم کراچی اور فرانس میں حاصل کرنے کے بعد لندن سکول آف اکنومکس سے گریجویشن کیا ماروی میمن نے اپنا پیشہ ورانہ سفر کا آغاز سٹی بینک سے بطور بینکر کیا انہوں نے پاکستان کی پہلی سیٹلائٹ ٹریکنگ فلیٹ کمپنی بنائی اور اس وقت ملک کی سب سے کم عمر خاتون سی ای او بنی ماروی میمن جو کہ سابق سینیٹر نسار میمن کی بیٹی ہیں اپنے والد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جنرل مشرف کی میڈیا ٹیم کا حصہ بھی رہی ماروی میمن نے گلگت بلتستان اسیمبلی کے انتخابات میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے بھرپور مہم بھی چلائی کیمرہ ٹیم کے ساتھ زمیر حیدر دنیا نیوز اسلام آباد